ایک بار فرم میں حقوق العباد موضوع لے کر کے آپ کے سابنے حاضر ہوں اس سے قبل کی مجلس میں میں نے آپ کے سابنے ذکر کیا تھا کہ جس طرح والدین کے لیے اولاد پر حقوق ہیں ایسے ہی والدین پر بھی اولاد کی حقوق ہیں اولاد کی حقوق کیا ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا تھا تین باتیں آپ کے سابنے ذکر کی گئی تھیں چوتھی ذمہ داری والدین کی یہ ہے کہ جب رحم کے اندر بچہ پلہا ہو پرورش پا رہا ہو تو والدین اللہ رب العزت سے سوالح اور نیک اولاد کی دعا کریں یہ بہت ہی ضروری چیز ہے انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہمارے لئے عصوہ اور نمونہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلامت و تسلیم حضرت اسماعیل علیہ السلامت و تسلیم یہ واقعہ کو قرآن مجید کی متعدد آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے حیث ابراہیم علیہ السلامت و تسلیم نے اللہ رب العزت سے اولاد کے لئے دعا کرتے ہوئے کہا تھا رب حبل من الصالح اے میرے رب تو مجھے صالح اور نیک اولاد عطا فرما اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام جو حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش فرما رہے تھے جب ان کے پاس بے غیر موسم کے فل دیکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا قالت من عند اللہ حیث مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت زکریہ علیہ السلام کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ وہ اللہ وہ پروردگار وہ رب العالمین جو بے غیر موسم کے اپنی ایک بندی کو فل عطا کر سکتا ہے وہ اس بڑھاپے میں اور اس عمر میں اولاد بھی دے سکتا ہے فوراں اللہ رب العزت سے دعا کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد میں دعا کرتے بھی کہا رب حبلی من لدنکا ذریتاں طیبتاں انکا سمیع الدعا اے میرے رب تو مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ ذریت اولاد عطا فرما تو دعاوں کو سننے والا ہے تو دعاوں کو سننے والا ہے تو ہمیں اور والدین کو چاہیے کہ ہم اپنے لئے سوالح اور نیک اولاد کی دعا کریں یہ ذمہ داری ہے اور اسلام نے ہمیں یہ اس کا درس دیا ہے اور یہ سکھلایا ہے کہ ہم اپنے لئے سوالح اور نیک اولاد کی دعا کریں اور اس کی تمنہ کریں اسی طرح جب بچے کی ولادت کا وقت آئے پیدائی شلے کر کے دو سال تک والدین کی ذمہ داری کیا بنتی ہے پیدائی شلے کر کے دو سال تک میں پہلی ذمہ داری والدین کی یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو وہ اپنے تمام احباب کو خوشخبری سنائے اور احباب کو چاہیے کہ وہ اس پر اسے مبارک بادی پیش کریں اس کی دلیل کیا ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت سے دعا کی اولاد کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا سن لی اور اس کے بعد نے فوراً یہیہ نامی غلام اور یہیہ نامی لڑکے کی بشارت دی فنادتہو الملائکتو ہوا قائم نسلی فی المحراب فرشتوں نے آ کر کے آواز لگائی اس حال میں کی وہ محراب کے اندر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تمہیں یہیہ نامی بچے کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اسی طرح وہ سردار ہوں گے اور اسی طرح اپنے نفس کو بھلی باتوں کی اوپر روکنے والے ہوں گے اور نیک اور صالح نبی ہوں گے تو یہ بشارت دی فرشتوں نے تو اگر ہمارے گھر میں اولاد کی چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو ولادت ہوتی ہے تو ہمیں اپنے احباب کو اس کی بشارت دینی چاہیے اس کی خوشخبری دینی چاہیے اور احباب کو بھی چاہیے کہ اس خوشخبری پر انہیں مبارک بات پیش کریں آپ دیکھیں کہ آج معاملہ کیا ہے کہ ہمارے گھر میں اگر بچے کی ولادت ہوتی ہے لڑکے کی ولادت ہوتی ہے تب تو ہم اپنے احباب کو خوشخبری دیتے ہیں اس کے بارے میں بتلاتے ہیں اور بہت ساری خوشیاں بھی مناتے ہیں لیکن اگر بچی کی ولادت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں پھر ہم اس کو چھپائے رکھتے ہیں یہ وہی طریقہ ہے جو زمانے جاہلیت کے اندر پائے جاتا تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ اسی بیماری کے اندر مبتلا تھے بچیوں کی پیدائش کو باعثے آر سمجھتے تھے ان کی پیدائش کو برا تصور کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ وہ بچیوں کو لے جا کر کے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے وہ جہالت آج بھی ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر پائے جاتی ہے اور وہ بھی مسلم سماج کے اندر مسلم معاشرے کے اندر ان لوگوں کے درمیان جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو کتاب و سنت کا شہدائی کہتے ہیں ان کے یہاں بھی ایماری پائے جاتی ہے کہ اگر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے اوپر بڑی خوشی مناتے ہیں اور اگر بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو نہایت ہی چپ ساتھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی ہے ناظرین یہ ہماری بھول ہے یہ ہماری سوچ جو ہے یہ غلط ہے کیوں اس لیے کہ آپ جب احادیث کو پڑھیں گے تو کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کی پیدائش پر والدین کو کسی عظیم بات کا مجدہ سنایا ہو اور خوشخبری دی ہو لیکن رہی بات بچیوں کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے تعلق سے بہت ساری پیشنگوئیاں کی ہیں بہت ساری باتیں اور فضیلتیں بیان کی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کی ایک مرتبہ میرے یہاں ایک عورت آئی اس کے ساتھ اس کی دو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی خجور کا اس نے مطالبہ کیا اتفاق سے اس وقت میرے پاس ایک ہی خجور تھی وہ خجور اٹھا کر کے میں نے اس عورت کے حوالے کر دی کیا دیکھتی ہوں کہ وہ عورت اس خجور کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے باٹتی ہے اور اس کے بعد میں پھر وہ خجور کے چکڑے اپنے بچیوں کے ہاتھوں میں اتھما دیتی ہے اور اس کے بعد میں چھلی جاتی ہے کہتی ہیں کہ میں یہ دیکھ کر کے متعچب ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول میرے سامنے اس اس طرح کا ماجرہ ہوا ہے اور میں نے اس طرح کی محبت ماں کے دل کے اندر دیکھی ہے بچیوں کے تعلق سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا تھا مَنِبْتُلِيَا مِنْ حَاضِهِ الْبَنَاتِ بِشَيِّنْ فَآَسَنَ عِلَيْهِنَّا كُنَّ لَهُ سِطْرَ مِنَ النَّارِ اے عائشہ جو شخص ان بچیوں کے ذریعے آزمایا گیا اور اس نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا تو ایسی صورت میں پھر یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے بچنے کا پردہ ہوں گی آڑ ہوں گی ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کیا بات معلوم ہوتی ہے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہمارے گھر کے اندر بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں پھر ہمیں اس کے اوپر خوشی منانی چاہیے اور ہمیں اس کے اوپر بددل نہیں ہونا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بچیوں کی ولادت پر یہ بہت بڑی خوشکبری ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ منعال جاریتین جس نے اپنے دو بچیوں کی پرورش کی اور ان کی دیکھ بھال کیا ان کو اچھا عدب سکھلایا بالغ ہونے کے بعد پھر ان کی شادی کر دی تو پھر قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اور وہ دوروں اس طرح ہوں گے آپ نے بیچ والی انگلی اور اسی طریقے سے شہادت کی انگلی کو ملایا اور کہا جتنی قریب یہ دونوں انگلیاں ہیں اتنی ہی قریب کیا ہے ہم اور وہ ہوں گے معلومی ہوا کہ بچیوں کی پرورش اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن معیت حاصل ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ساتھ نصیب ہوگا لہذا ناظرین اگر ہمارے گھر پہ بچی کی ولادت ہوتی ہے تو ہمیں اس پر غم نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں اس کو ایک بہترین عطیہ اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت تصور کرنا چاہیے اور ماننا چاہیے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہمارے گھر پہ بچی کی ولادت ہوتی ہے تو ہم اس کی خوشخبری دیں اور خوشخبری سننے والوں کو چاہیے کہ وہ والدین کو مبارک بات پیش کریں اسی طرح بچی کی ولادت کے بعد والدین کی ذمہ داری یہ ہے کی اس کو دودھ پلائیں اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے والوالدات یردعنا اولادہن حولین کاملین لمن ارادا ایوتی مردعا ماں کو چاہیے کی وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں دو سال تک اگر وہ رضاعت کو پورا کرنا چاہتی ہیں ناظرین اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر ماں کو بچوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ ماں کا دودھ یہ بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے اور ایک بچے کے لیے بڑا ہی بہتر اور عمدہ ہوتا ہے اور آج طبی اعتبار سے بھی اطبعہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بچے کی ولادت کے بعد اس کے حلق کے اندر اگر کوئی چیز پہنچنی چاہیے تو وہ ماں کا دودھ ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ دودھ اس بچے کو جتنی زیادہ طاقت پہنچاتا ہے اتنی کوئی اور چیز نہیں ڈاکٹر ویلیم کہتے ہیں کہ علمی تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ماں کا دودھ ایک بچے اور بچی کے لیے جتنا فائدے مند اور سود مند ہے اتنا کوئی اور دودھ نہیں لہذا میں یہ کہوں گا ماں سے اور اسی طریقے سے ذمہ داروں سے کہ وہ اپنی اولاد کو ماں کا دودھ پلائیں تاکہ بچے کے اوپر ایک اچھا اور بہتر نتیجہ برامد ہو اس کے اوپر ماں کے دودھ کا ایک اچھا اثر پڑے اور وہ بچہ تندرست اور تبانہ ہو آگے چل کر کے اس کے جسم کے اندر طاقت ہو اور جب وہ پلے اور بڑھے تو ایسی صورت میں خوبرو اور اچھا بچہ معلوم ہو تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو دودھ پلائیں اور اپنے اس کو غزہ دیں اچھی غزہ دیں بہتر غزہ دیں دودھ کی شکل میں تاکہ وہ بچہ آگے چل کر کے تندرست اور تبانہ ہو ناظرین اسی طرح ساتھویں ذمہ داری والدین کی یہ ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد اس کے دائیں کان میں ازان کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن امن علی رضی اللہ انہوں کی ولادت کے بعد ان کے کان میں ازان کہی تھی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر ہمارے گھر پر بھی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ہمیں بھی اس کے دائیں کان میں ازان کہنی چاہیے رہی بات اقامت کی تو اس کے تعلق سے جو روایت بیان کی جاتی ہے اس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے لہذا صرف ازان کے اوپر اکتفا کیا جائے یہ بہتر اور اچھا عمل ہے اسی طرح والدین پر آٹھویں ذمہ داری یہ لاغو ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کا بہترین اور عمدہ نام رکھے اس لیے کی بچوں پر نام کا بھی اثر پڑتا ہے اگر نام اچھے ہیں بہتر ہیں تو ایسی صورت میں پھر اس کا بھی اثر ہوتا ہے نام برے ہیں تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تُسَمُّوا بِأَسْمَائِ الْأَنبِيَاء انبیاء کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھو وَأَحَبُّ الْأَسْمَائِ الٰلّٰہ عبداللہ وَعبدالرحمن اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ وعبدالرحمن ہے اور دوسری حدیث کے اندر اِنَّا اَحَبَّ اسْمَائِكُمْ الٰلّٰہ عبداللہ و عبدالرحمن اللہ کے ندیک سب سے بہتر نام عبداللہ و عبدالرحمن ہے تو ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کا نام بہتر رکھنا چاہیے اچھا رکھنا چاہیے ایسا نام رکھیں کہ جس کا معانی بہتر نکلتا ہو اچھا نکلتا ہو خاص طور سے انبیاء کے نام ہیں وہ نام رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں وہ نام رکھیں اگر بچی ہے تو صحابیات ہیں ان کا نام رکھیں اور اسی طرح جو اور دیگر ہمارے اسلاف خواتین گدر چکی ہیں نام ان کے بہترین نہیں ہیں وہ نام رکھیں یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور یہ ایک اس کا حق بنتا ہے اور شریعت نے بچوں کی غلط نام رکھنے سے روکا ہے خاص طور سے شرکیہ نام رکھنے سے منع فرمایا ہے مثال کے طور پر عبدالشمس، عبدالعزہ، عبدالرسول، عبدالمصطفیہ یہ سارے نام رکھنے سے شریعت میں روکا اور منع کیا ہے ہمیں اس سے احتیاط برتنا چاہیے اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے تو والدین کی آٹھمی ذمہ داری ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد اس کا بہترین اور اچھا نام رکھیں نوی ذمہ داری ہے تحنیک کرنا تحنیک کہتے ہیں خجور یا کسی میٹھی چیز کو چبا کر کے بچے کے مہمے ملنا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اولد علی غلام فآتیتو بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں ایک لڑکی کی ولادت ہوئی میں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور حجور کے دریئے اس کی تحنیک کی یہ دلیل ہے تحنیک کرنے کی لیکن شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بخاری کے اندر اس حدیث کے نیچے حاشیہ لگا کر کے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے کیونکہ اگر اس زمانے میں اس طرح کی اجازت دے دی جائے تو ایسی صورت میں شرک کا دروازہ کھلے گا اور لوگ شرک کی طرح مائل ہوں گے لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس کو خاص مان کر کے وہیں پر اس کو ختم کر دیا جائے لیکن اور دیگر لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر کوئی سماج کے اندر معاشرے کے اندر خاندان کے اندر نیک آدمی ہے تو اس کے پاس لے جا کر کے اس سے برکت کی دعا کروا سکتے ہیں تحنی کروا سکتے ہیں اسی طرح نومی ذمہ داری والدین کی ہے کہ بچے کے سر سے پیدائش کے وقت جو بال ہوتا ہے اس کو زائل کریں اور اس کے برابر چاندی صدقہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی طرف سے ایک بکری کاقی کا کیا اور اس کے بعد میں کہا اے فاطمہ تم اس کے سر کو چھیل دو اور اس کے سر سے جو بال نکلتا ہے اس کے برابر چاندی وزن کر کے صدقہ کر دو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے سر سے بال کو زائل کیا جائے یہ گندگی کو زائل کرنا ہے سر سے بال کو اتار کر کے تاکہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اس کے سر پر جو گندگی ہوتی ہے اس کو زائل کیا جائے بعد روایتوں سے یہ بھی پتا جلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بال کو اتارنے کے بعد اس پر زافران ملنے کا حکم دیا ہے زمانے جاہلیت کے اندر بچے کے بال کو اتار کر کے جو جانور زباہ کرتے تھے اس کے خون کو بچے کے سر پر لکپت کر دیا کرتے تھے مل دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا اور منع کیا اور کہا کہ بال اتارنے کے بعد اس کے اوپر تم فلاں چیس رگڑ دو اور اسی طریقے سے زافران مل دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ درست دیا ہے اسی طرح والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ساتمے دن عقیقہ کریں یہ عقیقہ سنت موقعہ ہے لہذا ساتمے دن اس کی طرف سے جانور زباہ کیا جائے گا اس کے سر کا حل کرائے جائے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا تو بچے کی ولادت کے ساتمے دن والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کی طرف سے عقیقہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے بتلایا ہے حضرت حسن اور حضرت حسین کی طرف سے آپ نے عقیقہ کیا ہے اب رہی بات یہ کہ کتنے جانور عقیقے کے اندر زباہ کیے جائیں گے تو حضرت ام کرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچے کی طرف سے دو بکری اور بچی کی طرف سے ایک بکری زباہ کی جائے گی اور اگر کسی آدمی کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی اور اس کے پاس دو جانور کے زباہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو بعض روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ ایک جانور بھی اس کی طرف سے زباہ کر سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے حسن اور حسین کی طرف سے ایک ایک میڑھا آپ نے زباہ کیا تو اس روایت کو سامنے رکھ کر کے یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر آدمی کے پاس دو جانور بچے کی ولادت کے وقت زباہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اسی صورت میں ایک جانور کی اوپر بھی اکتفاق کر سکتا ہے جانور کیسا ہونا چاہیے نہ بہت ہی چھوٹا اور اگر بہتر اور اندہ ہو بڑا ہو اور موٹا اور تازہ ہو تو اچھی بات ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ذہن کے اندر رہے ظاہری طور پر اس کے اندر کوئی عیب بھی نہیں پایا جانا چاہیے تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ساتھ بھی دن اس کی طرف سے عقیقہ کریں ناظرین اکرام اسی طرح والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچے کا خطنہ کریں یہ خطنہ سنتِ انبیاء میں سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سنتِ انبیاء میں سے پانچ چیزیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خطنہ کرنا لوہہ استعمال کرنا موش تراشنا ناخون کاٹنا اور اسی طرح بغل کے بال اکھارنا بات روایتوں کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دس چیزیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح خبر ہوئی اسی طرح آپ نے اپنے صحابے اکرام کو اس کے بارے میں بتلا دیا اور اپنے صحابے اکرام کو اس کے بارے میں خبر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا خطنہ اسی سال کی عمر میں کیا تو اگر ہمارے گھر پر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ہمارے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ ہم بچے کا خطنہ کریں خطنہ کرنے کا حکم اسلام نے کیوں دیا ہے پہلی بات تو یہ کہ انسان بیماری سے محفوظ رہتا ہے کس طرح انسان جب پیشاب کرتا ہے اور خطنہ نہیں ہوا ہوتا ہے تو پیشاب کا آخری قطرہ اس کے اندر ہنس کر کے رہ جاتا ہے اور اس کے بعد بھی پھر اس سے سوزاگ کی اور اس کے علاوہ اور دیگر قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس کے اندر جلن پیدا ہوتا ہے اسی طرح طبی نکتے نرز سے خطنے کے بعد انسان اور عورت کا جب ملاف ہوتا ہے تو جمع کے وقت خطنے کے بعد انسان کو جو سرور اور ہی طریقے سے اس کو لذت محسوس ہوتی ہے وہ بے گیر خطنے کے نہیں ملتی ہے تو یہ اس کا فائدہ ہے ایک تو انسان بیماری سے محفوظ رہتا ہے اور دوسرے شریعت نے طبعی طور پر اس کو جو سرور حاصل کرنے کا اور لذت حاصل کرنے کی اجازت دی ہے اس کو وہ چیز مل کر کے رہتی ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کا خطنہ کریں اسی طرح والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو برے ماحول بری صحبت اور فاسد خیالات سے دور رکھیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بری صحبت کی تصویر کشی کرتے ہوئے بیان فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ بے اذن ربی واللذی خبس لا یخرج اللہ نکدہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو زمین بہتر ہوتی ہے وہ اپنی جو پیداوار ہے وہ بہتر نکالتی ہے اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار ہوتی ہے تو اسی طرح اگر ہمارے بچے غلط صحبت اختیار کرتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر آگے چل کر کہ ان کی زندگی ان کے لئے ذرہ رسا اور نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل تعامک الا تقیون کہ تم اگر صحبت اختیار کرو تو مومن آدمی کی نیک آدمی کی اچھے آدمی کی اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی آدمی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور بری صحبت کی ایک مثال بیان کی ہے جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچھے اور بری ساتھی کی مثال خوشبو بیچنے والے اور لوہار کے مانند ہیں خوشبو بیچنے والا اس کے پاس اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو کچھ عطا کر دے گا کچھ دے دے گا اور یا تو آپ اس سے خرید لیں گے یا اسی طریقے سے آپ اس سے کچھ خوشبو محسوس کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا اور اگر آپ لوہار کے پاس جائیں گے تو یا تو اسی طریقے سے اس کی چنگاری اڑ کر کے آپ کے کپڑے کو آپ کے جسم کو جلا دے گی اور یا تو اگر جلائے گی نہیں تو اس کی جو بدبو ہے آپ کے ناک کے اندر پہنچ کر کے آپ کو تکلیف پہنچائے گی کہا اچھے اور بہترین ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ہے لہذا دوستو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے بچوں کے ساتھ لگائیں ان کو برے ماحول سے دور رکھیں اور فاسد خیالات سے دور رکھیں یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور آج ہم والدین اسے بہت پہلو تہی اختیار کر رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں ہمارے محلے کے اندر کس طرح بچے رہ رہے ہیں کس طرح نہیں رہ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پرکھیں دیکھیں کہ ہمارا بچہ کن بچوں کے ساتھ جا رہا ہے برے لوگوں کے ساتھ یا اچھے لوگوں کے ساتھ اگر ہم اس کے اوپر دھیان دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بچہ آگے چل کر کے بہتر راستی کے اوپر ہوگا ناظرین اب وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ موقع ملا تو پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی